ہیلو ایوریون بلکم بیک ٹو مائی چینل یونک فوٹ سپائی شیرشی ہولی میں جس چیز کی سب سے زیادہ یوز ہم کرتے ہیں وہ ہے میدہ تو آج میدے کی ایک اور نئی ریسپی میں لے کر کے آگئی ہوں اس کو بہت ہی نئے طریقے اور نئے مسالوں سے بنانے والی ہوں ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی ملنے والی ہے ہولی کے سامان میں ایک یہ ریسپی آپ ضرور بنائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے دو کپ میدہ آپ چاہیں تو اس میں آدھا گیہوں کا آٹا بھی ملا سکتے ہیں پر میں صرف میدے سے ہی بنا رہی ہوں اس کے بعد اس میں یہ سپیشل مسالہ میں نے گھر میں بنایا ہے اس میں ہے سوف جیرہ لال مرچ اور کالی مرچ اس کا فلیور اس میں بہت بڑھیا جاتا ہے تھوڑا سا ایٹ کریں گے اجوائن اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہے ہیں جیرہ اور ڈالیں گے کلونجی کلونجی منگریل اس کا فلیور بھی اس میں بہت اچھا آتا ہے ان تینوں میں آپ کو جو بھی نا پسند ہو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں ساتھی ایٹ کرتے ہیں اس میں ایک چمچ گھی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس میں میں ڈال لی ہوں کالا نمک اور ساتھی ساتھ تھوڑا ڈالوں گے سفید نمک اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے پوری طرح سے جب تک کی ہمارے میدہ کا ایک بڑھیاں سا لڈو جیسا ٹیکشنر نہ بن جائے کہ ہم باندھے ہاتھ سے تو اس میں لڈو بنیں تو دیکھئے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اور ایسا باندھے پہ لڈو بننے لگے گا مطلب ہمارا میدہ پوری طرح سے گھی میں مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم گرم پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا ایک دم سکت سا اس کا ڈو بنانا ہے بلکل بھی لوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم مٹری بنا رہے ہیں تو تھوڑا ٹائٹ رہے گا تو اور بھی اچھی خزدہ بنے گی تو اس میں بہت تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے ہمیں اسے ساننا ہے تاکہ یہ بلکل بھی لوز نہ ہو تو دیکھئے میں اس کو اس طرح سے سان لے رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ریسپی رکھیں گے تاکہ ہمارا میدہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو سن چکا ہے ہمارا میدہ بلکل ٹائٹ سا دو تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم سیٹ ہونے کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک دم ٹائٹ ہے اب اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ کے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے پیٹ فارم پر کافی زیادہ سٹریچی ہوتا ہے میدہ تو ایک بار ہمیں اس کو اچھے سے پہلے اور سوفٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کا ہمیں روٹی جیسا بیلنا ہے تو اتنی بڑی لوئی بنا لینا ہے جتنی کہ ایک بار میں تھوڑی موٹی سی روٹی بن جائے روٹی سے تھوڑی سی موٹی ہی چاہیے ہمیں تو بس اس کو ہم بڑیاں سے سوفٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم بیل لیں گے روٹی کی طرح اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو بنائیے گا ضرور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بلکل ٹائم پہ ملتا رہے تو میدہ آپ کو بیلنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے اور یہ ٹائٹ ہے تو اس کے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی پر یہ ریسپی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے کیونکہ اس کا مسالہ جو میں نے بنایا ہے وہ بلکل الگ طریقے کا مسالہ ہے اور آپ کو سارے مسالے بہت ہی آسانی سے ویزیبل ہو رہے ہیں دکھنے میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جب یہ مسالے اس میں سامنے سے دیکھتے ہیں کھانے میں ان کا فلیور تو بہت ہی مزیدار ہے تو ہم نے ان کو بیل لیا ہے اب اس پہ ہم تھوڑے سا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور اسی پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا تیل ریفائنڈ آئل یا پھر گھی بٹر جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اور اس کے بعد سے ہم اس کو فیلا لیں گے اپنی پوری روٹیوں پہ ہاتھ کی ہیلپ سے اس کو ہم فیلا لیتے ہیں یا پھر اگر آپ کی پاس ایک انچ یا دو دو انچ کی دوری پہ ہم اسے فولڈ کر لیں گے جتنا لمبا آپ کو بنانا ہے ان مچیوں کو اتنا لمبا آپ ان کو فولڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئل میں کھول جائیں گے تو لاسٹ والے سٹیج پہ آپ اس میں تھوڑا سا پانی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ ایک رولر کی ہلپ سے تھوڑا سا بیل لیجے گا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے جو بھی ہم نے اس میں اندر میدہ اور آئل ڈالا ہے وہ سارے لیئر میں اچھے سے فیل جائے اور اس کے بعد اس کو ایک نائف کی ہلپ سے ہم برابر کے حصے میں کٹ کر لیں گے تو ٹاپ اور لور حصہ جو ہے اس کو ہمیں آلک کر لینا ہے کیونکہ یہ شیپ تھوڑا سا بگاڑ دے گا تو نیچے اوپر دونوں سائٹ سے ہمیں اس کو آلک کر لینا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اس میں لیئرز ابھی سے دیکھ رہی ہیں تو چلی ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں چھوٹا چھوٹا ہم انہیں کٹ کر لیتے ہیں زیادہ موٹا نہیں کٹ کرنا ہے کیونکہ اندر تک پھر یہ آسانی سے کک نہیں ہوں گے تو ایسے پتلا پتلا انہیں میں کٹ کر لینا ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو مجھے کومنٹ ضرور کرے گا کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں یہ مینشن کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو جس طرح سے میں نے ایک لوئی کو رول کر کے کٹ کیا ہے دیکھیں ساری لیئرز بہت ہی easily visible ہو رہی ہیں اور تیل میں ڈالنے کے بعد تو یہ اور بھی آسانی سے الگ الگ ہو جائیں گے تو ایسے ہی ہمیں ساری لوئیوں کو بیل کر کے الگ کر لینا ہے تو دیکھیں ہم نے سارے کے سارے لوئیوں کو بیل کے فولڈ کر کے ایسے لیئر والی مٹریاں تیار کر لیے اب چلتے ہیں ہم گیس کی طرف اوئل ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم low to medium flame پہ اس کو کوک کرنا ہے high flame بلکل بھی نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ اوپر سے تو پک جائیں گی پر اندر سے یہ خستہ نہیں ہوں گی تو اس لئے ان کو low to medium flame پہ اچھے گرم آئل میں ہمیں ڈال کے دھیرے دھیرے ہمیں کوک کر لینا ہے اتنا ہی ڈالنا ایک بار میں جتنے کی آسانی سے آئل میں اٹ جائیں overlap نہیں کرنا ہے نہیں تو ان کو جو اگر proper آئل نہیں ملے گا تو یہ اچھے سے کوک نہیں ہوں گے دو سے تین بیچ میں ہماری یہ ساری مٹریاں آسانی سے پک جائیں گے اور ان کو چائے کافی کے ساتھ آپ آسانی سے انجوائے کر سکتے ہیں airtight ڈبے میں رکھ کے آپ ان کو مہینوں تک سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ دنوں تک ٹھیکیں گی اور ہولی میں تو پہلے سے ہی لوگ چیزوں کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بس ابھی سے آپ انہیں بنا کر کے رکھ لیجے ڈیلی میں آپ کے لئے ہولی سپیشل میں ایک نئی ریسپی لے کر کے آ رہی ہوں تو میرے چینل پر بنے رہیں ڈیلی آپ کو ایک نئی نئی بڑیاں بڑیاں سے ریسپی ملنے مالی ہے دیکھئے پہلا بیچ ہمارا فرائی ہو چکا ہے دوسرا بیچ بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور ابھی یہ بہت جلدی پک جائے گا کیونکہ تیل اب بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور یہ مٹریاں اپنا لیئر الگ کرنے لگ جاتی ہیں جیسے ہی اوائل میں جاتی ہیں تورانت انہیں ٹچ نہیں کرنا ہے جب یہ بلبلے سانت ہو جائیں تب ہمیں انہیں تھیرے تھیرے اُلٹ پلٹ کی پکا لینا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے جاننے والوں میں جتنا ہو سکے اسے شیئر کریے گا تاکہ جاندہ سے جاندہ لوگوں کے پاس ہماری ریسپی پہنچ سکے اور ہولی میں سبھی لوگ نئی نئی ریسپیز بنا سکے تو دیکھئے دوسرے بیچ بھی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب چلیے ان میں ہم کچھ مسالے ملائیں گے تاکہ ان کا فلیور اور بھی بڑیاں ہو جائے چٹ پٹا ہو جائے کیونکہ ابھی تھوڑا یہ سادے سے ہے تو اس میں ہم ملاتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ مارکٹ والا چاٹ مسالہ ہے آپ چاہے تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور تھوڑی سے ڈال دیتے ہیں لال مرچ اگر آپ چاہے تو لال مرچ کو سکپ کر کے اس کے جگہ پہ کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور ہمارا یہ چٹ پٹا کرسپی لیئر والا مٹری ہو چکا ہے ریڈی تو بس ان کو اب ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھ کر کے آپ مہینوں تک سٹور کریں توہاروں میں سرف کریں خود کھائیں ڈیلی چلیے ملتے ہیں آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں کسی نئی انٹریسٹنگ یونک اور بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کھاتے پیتے رہیے مس رہیے تھانک یو بائی بائی